ابتداہ رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب چانتا ہے تمام ویورز کو السلام علیکم محترم ناظرین آج ہم جانے لگے ہیں یورپ کے ایسے ملک کی سیر پر جو آدھا ٹرکش ہے اور آدھا یونان ملک دو ہیں اور دار الحکومت ایک ویورز یہاں دلہن کے جوتے کے نیچے اس کی دوست کا نام لکھا جاتا ہے جس کا نام لکھا رہ جاتا ہے اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے آئیے اس خوبصورت ملک کے بارے میں مزید انٹرسٹنگ حقائق کے بارے میں جانے ہمارے چینل پر نئے آنے والوں سے جلدی سے ہمارا یوٹیوب چینل سپائیڈر ٹی وی سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی ویڈیو سے آپ اپ ڈیٹ رہ سکیں ویورز آپ ویڈیو کو وٹس ایپ گروپ میں شیئر کر دیا کریں سائپرس جس کا افیشل نیم رپبلک آف سائپرس ہے سائپرس یونانی زبان کے لفظ کائپروز سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے ہیڈن یعنی چھپا ہوا کہا جاتا ہے ہزاروں سال پہلے یہ سمندر میں چھپا ہوا جزیرہ تھا ملک میں سال کے تین سو چالیس دن دھوپ نکلتی ہے اسی وجہ سے اسے دی آئی لینڈ آف تس سن یعنی سورج کا جزیرہ بھی کہتے ہیں یورپ، ایشیا اور میڈل ایس کے سنٹر میں واقعہ جزیرہ نماز یورپی ملک ہے جسے قبرس بھی کہا جاتا ہے جو دو حصوں میں تقسیم ہیں نارت سیپرس اور ساؤت سیپرس ایک حصہ یونان کے پاس ہے جس میں یونانی آباد ہیں اور دوسرا ٹرکی کے زیر انتظام ہے جس میں ٹرکش آباد ہیں دونوں حصوں کے جھنڈے کرنسی زبان سب کچھ الگ ہے یہاں تک کہ ان کے رہن سہن میں بھی زمین و آسمان کا فرق ہے مزید تفصیل آگے چل کر بتائی جائے گی لہٰذا ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اس ملک کی سردیں ان ممالک کے ساتھ ملتی ہیں اس کے جنوب میں ٹرکی مغرب میں لیبنان اور شام شمال میں مصر شمال مغرب میں اسرائیل اور جنوب مشرق میں یونان یعنی گریس واقع ہے نکوسیا شہر دسویں صدی اسویں سے ملک کا دارالحکومت ہے یہ دنیا کا واحد دارالحکومت ہے جو دو ریاستوں میں تقسیم ہیں دارالحکومت گرین لائن کے ذریعے دو حصوں میں تقسیم ہے یہ لائن یو این بوفر زون کے نام سے جانی جاتی ہے اور اسے جزیرے کا سب سے بڑا شہر ہونے کا عزاز بھی حاصل ہے یہ شہر قبرز کا دل کہلاتا ہے ایک سو گیارہ کلومیٹر رکبے پر پھیلے اس شہر کی کل عبادی دو لاکھ چار سو باون افراد پر مشتمل ہے یہ کالجز یونیورسٹیز اور دوسرے تاریخی مقامات کی وجہ سے جزیرے کے مرکزی شہر کی حصیت رکھتا ہے سائپریس کی افیشل زبان ترکش اور یونانی ہے یونانی اسی شرعہ نو فیصد ترکش زیرو شرعہ دو فیصد بولی جاتی ہے اس کے علاوہ انگریزی چار شرعہ ایک فیصد رومانیا دو شرعہ نو فیصد ریشین ڈائی فیصد بلگارین دو شرعہ دو فیصد ارابک ایک شرعہ دو فیصد فلپینو ایک شرعہ ایک فیصد جبکہ چار شرعہ نو فیصد دیگر زبانیں بھی بولی جاتی ہیں ویورز قبرس کے جھنڈے کا رنگ سفید ہے جس کے مرکز میں تانبے کے رنگ کا قبرس کا نقشہ موجود ہے جو کہ ملک میں موجود تانبے کے زخائر کی نماندگی کرتا ہے جبکہ اس کے نیچے گرین رنگ کی زیتون کی دو شاخیں یونانی اور ٹرکش کمیونٹیز کی مفاہمت اور امن کی امید کی ایک علامت ہے سائپریس دنیا کے ان دو ممالک میں سے ایک ہے جس نے قومی جھنڈے پر اپنا نقشہ ڈیزائن گیا ہے ترکی کے زیر انتظام شمالی قبرس کا جھنڈا بھی سفید ہے مگر ڈیزائن ترک جھنڈے جیسا ہے مرکز میں ریڈ کلر کا حلال اور ستارہ بنا ہے جس کے اوپر نیچے دو ریڈ ہوریزنٹل پٹیاں ہیں جو اس بات کو ظاہر کرتی ہیں یہ ترکوں کی حفاظت میں ہیں ملک میں 99.1 فیصد آرثوڈکس 2.9 فیصد رومن کیتھولک 2 فیصد پروٹیسٹنٹ 1.8 فیصد مسلمان 1.8 فیصد بودھیزم کو ماننے والے لوگ اس کے علاوہ 1.4 فیصد ہندو میرونائیٹ آرمینین چرس سے وابستہ لوگ آباد ہیں جبکہ 1.1 فیصد لوگوں کی مذہبی وابستگی معلوم نہیں اور 0.6 فیصد لوگ کسی مذہب کو نہیں مانتے ساؤت سیپرس میں مکمل صدارتی جمہوری نظام نافذ ہے جس میں ریاست اور حکومت دونوں کا سربراہ صدر ہوتا ہے جو پانچ سال کی مدت کے لیے منتخب ہوتا ہے مجودہ صدر نکیوس آنس ٹیجرڈز جو 2018 کے آغاز میں دوسری مدت کے لیے منتخب ہوا اگزیکٹیو پاور حکومت کے پاس ہوتی ہے اور قانون سازی کا اختیار حکومت اور پارلیمان دونوں کا حاصل ہے جبکہ دوسری طرف شمالی قبرس میں نیم صدارتی نظام نافذ ہے جس میں ریاست کا سربراہ صدر ہوتا ہے اور حکومت کا سربراہ وزیراعظم ہے مجودہ صدر کا نام مصطفی آقن جے ہے جبکہ وزیراعظم توفان ایرہرمن ہے قبرس بہیرہ روم کی خوبصورت آب و ہوا رکھنے والا ایک جزیرہ ہے مئی کے وس سے اکتوبر کے وس تک طویل خوشک موسمیں گرمہ ہوتا ہے جبکہ دسمبر سے فروری تک ہلکی سردیاں ہوتی ہیں اور ان دونوں موسموں کے درمیان موسم خزاں اور بہار ہوتا ہے اور ٹروڈس پہاڑوں پر برباری ہوتی ہے ملک کا کر رکبہ 9251 سکیر کلومیٹر ہے جس میں 3355 سکیر کلومیٹر شمالی قبرس کا رکبہ بھی شامل ہے اور یہ ملک رکبے کی لحاظ سے 170 میں نمبر پر شمار ہوتا ہے ملک میں 13.4 فیصد ذری رکبہ بھی ہے جبکہ 18.8 فیصد رکبے پر جنگلات ہیں ملک میں 10 سکیر کلومیٹر رکبے پر پانی ہے جبکہ ملک کے ساتھ 648 کلومیٹر طویل سمندری ساحل بھی لگتا ہے ملک کی کل سرد 156 کلومیٹر ہے فرادی کے دن دلہن اور دھولے کو مبارا یعنی نوکرانی یا پھر قریبی دوست اس کی کمر اور سر کے ارد گرد لار رمال بانتے ہیں باسکٹ میں کپڑے اور جوتے رکھ کر اس کے گرد تین چکر لگاتے ہیں پھر اسے ڈریس پنایا جاتا ہے اور آلیو جلا کر اس کی دھونی دی جاتی ہے کہ نظر نہ لگے دھولہ اور باراتی دلہن کے گھر کے راہ لیتے ہیں اور پھر سب مل کر چرچ کی طرف جاتے ہیں چرچ میں داخل ہونے سے پہلے دھولہن کے والدین اسے دھولے کی طرف بھیج دیتے ہیں جو کہ ہاتھوں میں پھولوں کا بکے لیے بے سبری سے انتظار کر رہا ہوتا ہے تقریب کے دوران پادری جوڑے کو پروس فورا پیش کرتا ہے یعنی کھانے کے لیے رسمی روٹی اور پینے کے لیے ڈرنگ دھولہن کے سر پر سٹیفنی رکھتی ہے یہ روایتی ہینڈ بینڈ ہے جو سونے یا چاندی سے بنا ہوتا ہے اس پر لیمو کے پتے زتون کی شاخیں سونا اور زیورات جڑے ہوتے ہیں جوڑا شادی کی انگوٹھی کو ایک دوسرے کے دائیں ہاتھ کی چوتھی انگلی میں ڈالنے سے پہلے تین بار اکسچینڈ کرتا ہے ان کا عقیدہ ہے کہ دائیں ہاتھ رحمت کا ہاتھ ہوتا ہے جوڑا پھر ٹانس کرتا ہے پھر پادری جوڑے کو اس میز کے تین چکر لگواتا ہے خدا سے ان کے لیے لمبی اور خوشی وبری زندگی کی دعا کرتا ہے کہ اب صرف اللہ ہی اس کو ایک دوسرے سے جدا کر سکتا ہے نیا نویلہ جوڑا مہمانوں کو کوفی تس پیش کرتا ہے جو انڈے جیسے چینی سے بھرے بادام ہوتے ہیں بادام بغیر دیکھے اوٹس نمبر میں پیش کیا جاتے ہیں جو کہ نئے ملن کے ہزاروں سار ساتھ رہنے کی علامت ہے تقریب میں شامل کمواری لڑکیاں بادام شیرز کر دیتی ہیں یا ان کو اپنے تکیہ کے نیچے رکھ لیتی ہیں تاکہ اپنے پرنس چارمی کو خواب میں دیکھ سکیں آخر میں باراتی چرچ سے نکلتے ہوئے جوڑے پر چاول کوائن اور پیسے پھینکتے ہیں جو کہ جوڑے کو خوشکوار خوشحال اور بہت سارے بچوں سے بری زندگی کی ویش ہوتی ہے اس کے بعد تمام باراتی جوڑے کے ساتھ ویڈنگ ریسیپشن پر پہنچتے ہیں جہاں سب روائیتی قبرسی کھانے کھاتے ہیں تقریب کے درمیان میں جوڑا ڈانس کرتا ہے یہ مہمانوں کے لیے موقع ہوتا ہے کہ ان کے ہنیمون کے لیے کوئی گفت دے سکیں شادی کے آغاز میں دلہن کی غیر شادی شدہ دوست اپنا نام دلہن کے جوتے کے نیچے لکھ دیتی ہیں دلہن جب جوتہ اتار دیتی ہے تو جس کا نام باقی رہ جائے ان کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ اب اگلی شادی اس لڑکی کی ہوگی سائپریس کا سب سے مشہور کھیل فوٹبال ہے جو کہ بیسویں صدی کے آغاز میں برطانوی لوگوں نے متعارف کروایا تھا اس کے علاوہ ٹینس، باسکٹ بارڈ، اتھلیٹکس، رگبی جونین، پیرا گلائڈنگ، سکائنگ، اولمپنگ گیمز اور کار ریلی مشہور ہیں ملک کی اوس بلندی 91 میٹر ہے جبکہ سب سے اونچا مقام ماؤنٹ آل میس ہے جس کی بلندی 1951 میٹر ہے ملک کی کل عبادی 12,2549 افراد ہیں یہ ملک عبادی کے لحاظ سے دنیا میں 169 نمبر پر شمار ہوتا ہے سائپریس کے لوگوں کی اوس عمر 38.8 سال ہے ملک کا سلانہ جی ڈی پی 30.19 بلین ڈالر ہے جو دنیا میں 131 نمبر پر آتا ہے جبکہ ذر مبادلہ کے زخائر 21.11 بلین ڈالر ہے جبکہ سلانہ فیکس آمدنی 36,600 ڈالر جو پاکستانی 48,66,702 روپوں اور انڈین 26,97,054 روپوں کے برابر ہے جو دنیا میں 53 نمبر پر ہے کبرس کو دنیا کے امیر ترین ممالک میں شمار کیا جاتا ہے 2001 کی ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق ملک کو زیادہ تنخواہ دینے والے اور ترقی جافتہ ممالک میں شامل کیا گیا ہے یہ جزیرہ نمہ ملک ہے مگر اس کے باوجود زیادہ تر مقامی لوگ سی فوڈ کھانا پسند نہیں کرتے لیکن کھانے پینے کے بہت شکین ہوتے ہیں کوپی پیا یہاں کی مشہور ترین ڈش ہے جو عام طور پر انگور کے پتوں چاول, کالی میرچ, بڑے گوش تازہ جڑی بوٹیوں اور ٹوماٹر کی چٹنی سے تیار ہوتی ہے سائپرس مارفلون قومی جانور ہے جبکہ سیکلیمن قومی پھول ہے یہاں کے لوگ فرینڈلی نیچر کے ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ لوگ فیشن پر بہت توجہ دیتے ہیں یہی وجہ ہے ہیر ڈریسر, بیوٹی پالرز اور سیلون آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گے ملک کا امیر ترین شخص جان فریڈرکسن ہے جس کی دولت آٹھ شریعہ پانچ بلین ڈالرز ہے اس کے بڑے بزنس امپائر میں آئل ٹینکرز, ڈرائی بلکرز, ایل این جی, کیریئرز اور گہرے پانیوں کی ڈریلنگ رگ شامل ہے اور یہ دنیا کا سب سے بڑا فش فارمر بھی ہے ویورز اس کے دلچسپ حقائق کے بارے میں بات کرتے ہیں کبرس میں ٹیکسی ڈرائور بقایا رقم واپس نہیں کرتے وہ اسے ٹپ کے طور پر رکھ لیتے ہیں لہٰذا پیسے بچانے کا واحد حل یہ ہے کہ آپ کے پاس چینج مجود ہو کبرس کے لوگ کھانے پینے کے بہت شکین ہیں اور عام طور پر ہفتے میں ایک بار اپنی پسندیدہ ریسٹورانٹ میں رات کا کھانا کھانا پسند کرتے ہیں کمانڈیریا نامی پانچ ہزار سال پرانی شراب کا تلق بھی سائپرس سے اور اسے دنیا کی سب سے پرانی برینڈڈ وائن مانا جاتا ہے سائپرس دنیا کا واحد مقام ہے جس نے برطانوی شاہی خاندان کی شادی کی میز بانی کی کینگ ریچرڈ اور کوین جوائنہ نے اس سرزمین پر شادی کی تھی توہم پرستی ہر ملک میں پائی جاتی ہے فیپس شہر میں ایک ایسا درخت ہے جس پر ہزاروں ربال اور پٹیاں باندی ہیں لوگوں کا قیدہ ہے اگر آپ اس پر کوئی کپڑا زور سے باندھیں تو آپ کی ہر مراد بری ہوگی کبرس افرودیت نامی محبت کے یونانی دیوتا کی جائے پدائش ہیں ملک دیوتاؤں کے گڑ کی حیثیت سے بھی جانا جاتا ہے سائپرس میں دنیا کے قدیم ترین کوئیں پائے جاتے ہیں ملک کا سب سے بڑا بینک کبرسی آرثوڈیکس چرچ کی ملکیت ہے اور جزیرے پر پرندوں کی تین سو اکتر نسلیں دیکھی جا سکتی ہیں دنیا بر کے پھولوں پودوں کی انیس سو پچاس اقسام میں سے ایک سو چالیس صرف سائپرس میں پائی جاتی ہیں ملک کا قومی رنگ نیلا اور سفید ہے ملک میں جرائم کی شراب بہت کم ہے اور یہ دنیا کے محفوظ ترین ملکوں میں شمار ہوتا ہے یہ جزیرہ نمہ ملک دو اشاریہ اکانویں بلین ڈالرز کی مصنوعات ایکسپورٹ کرتا ہے جو دنیا میں ایک سو چھبیسویں نمبر پر ہے جبکہ ساتھ شاریہ 88 بلین ڈالر کی امپورٹ بھی کرتا ہے ان دونوں حصوں کی کرنسی بھی الگ ہے شمالی کبرس کی کرنسی ٹرکش لے رہا ہے جو پاکستانی بائیس شاریہ پنتالیس اور بھارتی بانہ شاریہ کانویں رپوں کے برابر ہے جبکہ ساؤت کبرس کی کرنسی یورو ہے جو پاکستانی ایک سو چوان شاریہ تیس اور بھارتی پچاسی شاریہ کانویں رپوں کے برابر ہے ملک جی ڈی پی کا سات شریعہ چار فیصد اپنے لوگوں کی صحت پر خرچ کرتا ہے جو دنیا میں سترمیں نمبر پر ہے ملک میں چار سو لوگوں کے لیے ایک ڈاکٹر ہے قبرس اپنے جی ڈی پی کا چھ شریعہ ایک فیصد لوگوں کی تعلیم پر خرچ کرتا ہے ملک کا لٹریسی ریٹ نڈنوے شریعہ ایک فیصد ملک میں کانکنی کا شعبہ انتہائی چھوٹا ہے اور اس کا معیشت میں بہت تھوڑا عصہ ہے اگر اس ملک کی تاریخ کی بات کریں تو پندرہ سو قبل مسیح میں یونانیوں نے اس جزیرے پر اپنی عبادیاں قائم کی اٹھاون قبل مسیح میں اس پر سلطنت روم نے قبضہ کیا اس کے بعد یہ علاقہ سلطنت بانستین میں شامل ہوا ساتھوی صدی میں مسلمانوں نے اس علاقے کو فتح کیا گیارہ سو اکانوے میں ریچرڈ اول نے اس جزیرے پر قبضہ کیا تو یہ سلیمیوں کا مرکز بن گیا پندرہ سو اکتر میں سلطنت عثمانیہ نے اسے اپنے زیرے نگی کر لیا اس کے بعد اٹھارہ سو اٹھتر میں برطانوی راج نے اس پر قبضہ کر کے اسے اپنی نو عبادی علاقہ بنا لیا انیس سو چھالیس میں یونانی لوگوں نے انگریزوں سے جزیرے کی واپسی کا مطالبہ کیا اور انیس سو انسٹھ میں یہاں انگریزوں کے خلاف مسلح بغاوض شروع ہوئی قبرس نے سولہ اگست انیس سو ساٹھ کو تاج برطانیہ سے ازادی حاصل کی ازادی کے بعد یونانی اور ترک نسل کے لوگوں کے درمیان فسادات شروع گیا جس وجہ سے یونان اور ترکی کے درمیان جنگ کا خطرہ پیدا ہو گیا لہٰذا اقوام متحدہ کی امن فوج کو قبرس میں داخل ہونا پڑ انیس سو پچانوے میں دونوں حصوں نے ایک دوسرے کی خود مختاری مان لی شمالی حصہ ڈرکش ریپبلک آف نادرن سائپرس کلاتا ہے جبکہ جنوبی حصہ انڈیپینڈنٹ ریپبلک آف سائپرس یا گریک سائپرس کلاتا ہے جہاں کے لوگ اپنا یوم ازادی ہر سال یکم اکتوبر کو مناتے ہیں ٹوم آف تی کنگ بھی سیاہوں میں ایک مقبول جگہ ہے برطانیہ آئرلینڈ اور مالٹا کے بعد یہ یورپ کا چوتھا ملک ہے جہاں ڈرائیو لیفٹ سائیڈ ہیں انٹرنیٹ ڈومین نیمڈ سی وائی ہے کالنگ کوڈ پلس تھری فائف سائیون ہے جبکہ ترکی کے زیر انتظام شمالی قبرس میں پلس نائن زیرو تھری نائن ٹو کالنگ کوڈ استعمال ہوتا ہے ملک میں ترانوے فیصد لوگ موبائل فون کا استعمال کرتے ہیں جو دنیا میں ایک سو اٹھانوے نمبر پر ہے جبکہ نو لاکھ پندرہ ہزار لوگ انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں بعض ریسٹورانٹ اگر کچھ بھی پیش نہ کریں تو کم از کم قبرسی میزی ضرور پیش کرتے ہیں کیونکہ یہ روایتی ڈش ہے جو گوش یا مچھلی سے بنتی ہے لیکن اس کا مکس ذائقہ زیادہ مزیدار ہوتا ہے ملک میں بہت زیادہ لگزری ہوتل اور اپارٹمنٹس ہیں جس میں بہت سی سہولیات مجود ہیں گاؤں میں خود ساختہ خیموں کی سہولت بھی مجود ہے اس کے علاوہ سرکاری اداروں نے ثقافت کی ترقی کے لیے روایتی گھر بھی تمیر کر رکھیں ملک نے یکم میئی دو ہزار چار سے یورپی شہریوں کو نوکریوں کے مواقع دے رکھیں اس کے علاوہ انگریزی زبان جاننے والے لوگوں کو ٹورزم انڈسٹری میں سیزنل جاب دی جاتی ہیں ہوتلوں اور ریزورٹس میں نوکری کے بہت سے مواقع ہیں لیکن تنخواہ زیادہ نہیں ہوتی مگر باقی سہولیات مجسر ہیں بہت سے کمپنیاں مارکٹنگ سٹاف نوکریاں دیتی ہیں شمالی قبرس میں جاب حاصل کرنا مشکل ہے وہاں کی ایک آنمی کمزور ہے اور بے روزگاری پائی جاتی ہے ویور سائپرس جانے کے لیے آپ کے پاسپورٹ کی مدد کم از کم چھ ماہ ہونا ضروری ہے اس کے بعد آپ کو مطلوبہ رکم اور ریٹرن ایٹ ٹکٹ کا ثبوت پیش کرنا ہوگا جس کے بعد آپ بغیر ویزا کے نوے دن کے سیاحتی یا کاروباری دورے کے لیے سائپرس میں داخل ہو سکتے ہیں نوے دن کے بعد آپ کو ٹمپریری ریزیڈنسی ویزا حاصل کرنا ہوگا سائپرس میں پدیش پر شہریت نہیں ملتی بلکہ ماں باپ میں سے کمز کم ایک کا قبرسی شہری ہونا لازمی ہے ڈیول نیشنلٹی بھی قابل قبول ہے اس کے لیے کمز کم سات سال تک ملک میں رہنا ضروری ہے ویورز آج کے لیے اتنا ہی ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ ہم سب کا حامی ناثر